بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام دنیا کے تقریباً نصف ممالک کو متاثر کرنے والے کرونا وائرس سے متعلق چینی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کین ممکن ہے کہ مذکورہ وائرس کو امریکی فوج چین کے شہر وہان لے کر آئی تھی دوسری جانب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو خود سے ملاقاتیں کرنے والے افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہونے کے بعد خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ شاید وہ بھی وائرس سے متاثر ہیں اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایلیا کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کر دی ہے ناظرین اکرام یہ پہلا موقع ہے کہ چینی حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ این ممکن ہے کہ کرونا وائرس کو امریکہ نے چین میں پھیلایا اسے قبل متعدد میڈیا ہاؤسز اور سوشل میڈیا پر ایسی خبریں گردش کرتی رہی کہ امریکہ نے ہی حیاتیاتی حملے کے تحت کرونا وائرس کو چین بھیجا تاہم ایسی رپورٹس میں کسی بھی امریکی یا چینی عددار کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا متعدد ویب سائٹس اور انٹرنیٹ پر کرونا وائرس سے متعلق متعدد تھیوریز اور افواہیں موجود ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس چین اور امریکہ کی پیداوار ہے اور دونوں ممارک نے ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا تاہم ایسی افواہوں پر چین اور امریکی عدداروں نے کوئی وضاحت نہیں کی تھی لیکن اب چینی محکمہ خارجہ نے امریکی سینٹ کی زیلی کمیٹی کے ایک اجلاس کی ویڈیو کو ثبوت بنا کر دعویٰ کیا ہے کہ دراصل کرونا وائرس کو امریکی فوج ہی چین کے شہر وہان لے کر آئی تھی چین کے محکمہ خارجہ کے ترجمان لی جیان یو نے اپنی سلسلہ بار ٹویٹس میں امریکی سینٹ کی وبائی اور پھیلنے والی بیماریوں سے متعلق زیلی کمیٹی کے اجلاس کی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے کہ کرونا وائرس پہلے امریکہ میں ریپورٹ ہوا چینی محکمہ خارجہ کے ترجمان لی یانگ جو نے ٹویٹس میں امریکی سینٹ کی زیلی کمیٹی کو امریکی صحت کے ادارے سینٹرس فار ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پرونینشن کے نمائندے رابرٹ ریڈ فیلڈ کی دو مختصر ویڈیو شیئر کی جن میں وہ زیلی کمیٹی کو امریکہ میں انفلینزا سے متعلق ہونے والی امواد پر آگاہ کرتے دکھائی دئیے امریکی نشریاتی ادارے سینٹرس کے مطابق اگرچہ ویڈیوز میں رابرٹ ریڈ فیلڈ نے اطراف کیا کہ امریکہ میں انفلینزا سے جو امواد ہوئی ہیں اس وائرس کو آگے چل کر نوول کورڈ نائنٹین کرونا وائرس کا نام دیا گیا تاہم ویڈیو سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ مذکورہ ویڈیوز کس تاریخ کی ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چینی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے رابرٹ ریڈ فیلڈ کے بیان کو ثبوت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹویٹس میں کہا کہ سی ڈی سی کے عددار نے اطراف کیا کہ امریکہ میں انفلینزا وائرس سے ہونے والی امواد والے وائرس کو آگے چل کر نئے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ساتھ ہی چینی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے لکھا کہ سی ڈی سی کے عددار تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ میں انفلینزا سے بیس ہزار امواد بھی ہوئیں اور اس سے ساڑھے تین کروڑ تک افراد متاثر بھی ہوئے لیکن اب اس بات کو واضح کیا جائے کہ ان انفلینزا کیسز میں سے کتنے کیسز نئے کرونا وائرس کے تھے ناظرین اگرام چینی محکمہ خارجہ کے ترجمان لی جیانگ یو نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں امریکہ سے سوالات کیے جن میں انہوں نے امریکہ سے ان تمام افراد کے نام مانگے جو امریکہ میں وائرس سے متاثر ہوئے ساتھ ہی انہوں نے ان ہسپتالوں کے نام بھی مانگے جہاں متاثرہ افراد کا علاج ہوا اور چینی ترجمان نے ان تمام افراد کی سفری تفصیلات بھی مانگ لی ساتھ ہی چین کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سیڈی سی عددار کی باتوں کے بعد لگتا ہے کہ این ممکن ہے کہ کرونا وائرس کو امریکی فوجی چین کے شہر وہان لے کر آئے سی این این نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ دراصل امریکی فوج کے درجنوں ایتھلیٹ اکتوبر 2019 میں چینی شہر وہان میں ہونے والے فوجی گیمز میں شرکت کے لیے گئے تھے اور ان میں سے کچھ ایتھلیٹ انفلوینزا سے متاثر تھے ناظرین اکرام خیال رہے کہ اس سے قبل فروری 2020 میں طبی جریدے جنرل نیچر چین کے وہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی اور شنگھائی کی یونیورسٹیز کے ماہرین کی جانب سے کی گئی دو تحقیقات میں بتایا گیا تھا کہ کورونا وائرس چین کے شہر وہان کی سی فوڈ مارکیٹ سے شروع ہوا تحقیقاتی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ چین میں پھیلنے والے نئے کورونا وائرس دو ہزار کی دہائی میں سامنے آنے والے سارز وائرس سے ملتا جلتا نظر آتا ہے اور دونوں کا اسی فیصد جنیاتی کوڈ شیئر ہوتا ہے اور یہ دونوں چمگادروں کے ذریعے سے آگے بڑے تاہم دونوں تحقیقاتی ریپورٹ میں یہ ثابت نہیں کیا جا سکا تھا کہ کس جانور نے نئے کورونا وائرس کو چمگادر سے انسانوں تک پہنچانے کا کام کیا تاہم بتایا گیا تھا کہ اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے لیکن اب چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی سینٹ کی زیالی کمیٹی کے اجلاس کی ویڈیو کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ دراصل کورونا وائرس امریکی فوج ہی چینی شہر وہان لائی تھی تاہم چین کے اس بیان پر تاحال امریکہ نے کوئی بیان نہیں دیا کورونا وائرس سے دسمبر 2019 کے آغاز سے تیرہ مارچ کی دوپہر تک دنیا بھر کے ایک سوپندرہ سے زائد ممالک میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار افراد متاثر ہوئے تھے جن میں سے چار ہزار سات سو کی موت ہو چکی تھی اگرچہ اب چین میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے تاہم اب مذکورہ وائرس امریکہ سمیت یورپی ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس وقت مذکورہ وائرس سب سے زیادہ امریکہ اور اٹلی میں تیزی سے پھیل رہا ہے امریکہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بارہ سو کے قریب ہے جبکہ اٹلی میں مذکورہ وائرس کے مریضوں کی تعداد بارہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ناظرین اکرام کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے بعد عالمی ادارہ صحت نے گیارہ مارچ کی شب اسے عالمی وبا قرار دیا تھا جس کے بعد دنیا بھر میں حفاظتی انتظامات سخت کرتے ہوئے کھیلوں کے ایونٹ سمیت دوسرے ایونٹس کانفرنسز میوزک فیسٹیول اور عوامی اجتماعات کو منسوخ کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو خود سے ملاقاتیں کرنے والے افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص کرنے کے بعد خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ شاید وہ بھی وائرس سے متاثر ہیں اگرچہ تاحال وائٹ ہاؤس یا امریکی صدارتی دفتر کے کسی ملازم یا ڈانلڈ ٹرمپ کے قریبی عدداروں میں سے وائرس کی تشخیص نہیں ہوئی تاہم امریکی صدر نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران غیر ملکی عدداروں سمیت امریکی عدداروں سے بھی ملاقاتیں کی تاہم اب ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے گزشتہ چند دن سے جن افراد سے ملاقاتیں کی ان میں سے کچھ افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد امریکی صدر بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ ڈانلڈ ٹرمپ سے گزشتہ ہفتے ملاقات کرنے والے برازیلی صدر کے میڈیا ترجمان میں کورونا وائرس کی تشخیص ہونے کے بعد امریکی صدر کو تشویش لاحق ہو گئی ہے اور وہ خود کو وائرس میں مبتلا ہونے سے متعلق فکر مند ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ برازیلی صدر کے میڈیا ترجمان کی جانب سے خود میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ نے قریبی افراد سے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور انہیں یہ شبہ بھی ہوا کہ انہوں نے صرف برازیلی اہددار بلکہ ممکنہ طور پر دوسرے ایسے افراد سے بھی ملاقات کی ہوگی جو وائرس کا شکار ہوں گے ریپورٹ کے مطابق خود سے ملاقات کرنے والے افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ کو تشویش لاحق ہو گئی ہے اور انہوں نے کچھ مصروفیات کو ملتوی یا منسوخ کر دیا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی میڈیا ترجمان نے ڈانلڈ ٹرمپ کی تشویش سے مطالق خبروں کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ امریکی صدر نے کسی بھی ایسے شخص سے ملاقات نہیں کی جس میں وائرس کی تشخیص ہو وائٹ ہاؤس کی ترجمان کے مطابق صدارتی محل کی میڈیکل ٹیم نے اس بات کو یقینی بنا رکھا ہے کہ امریکی صدر اور نائب صدر سمیت ان کے اہل خانہ اور پورے صدارتی محل کا عملہ صحت مند رہے اور وہ وائرس سے متعلق احتیاط سے کام لے انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر اور نائب صدر سمیت ان کا پورا اہل خانہ صحت مند ہے اور ان کے حوالے سے تشویش کی کوئی بات نہیں ہے ناظرین اکرام اب بڑھتے ہیں آخری خبر کی طرف کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اہلیا کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کر دی ہے جسٹن ٹروڈو نے اپنے ٹویٹر پیغام اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کے ذریعے لکھا کہ بدقسمتی سے صوفی کے کرونا وائرس کے نتائج مصبت آئے ہیں اس لیے انہیں فلحال کرنٹینہ کیا جائے گا ناظرین اکرام انہوں نے مزید لکھا کہ صوفی میں کرونا کی ہلکی علامات ظاہر ہوئی ہیں اور وہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا خیال رکھ رہی ہیں جسٹن ٹروڈو نے ایک اور ٹویٹ میں اپنی خیریت بتاتے ہوئے لکھا کہ میں بہتر محسوس کر رہا ہوں اور مجھ میں اس وائرس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی لیکن میں بھی ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فلحال خود کو الگ تھلگ رکھوں گا کینیڈین وزیراعظم کے مطابق اس دوران وہ گھر سے کام کریں گے جبکہ ویڈیو اور ٹیلی کانفرنس کے ذریعے میٹنگز کا حصہ بنیں گے ناظرین اکرام خیال رہے کہ گزشتہ روز جسٹن ٹروڈو نے اہلیا کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے خطیہ کے پیچے نظر خود کو کرنٹینہ کر لیا تھا ان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیراعظم نے کرونا وائرس کے خوف سے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے کینیڈا کے وزیراعظم کی جانب سے مذکورہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب ان کی اہلیا برطانیہ میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد واپس اپنے ملک پہنچی اور ان میں کرونا وائرس کی ہلکی علامات ظاہر ہوئی تھی